کہ جب بچہ پیدا ہوا چھوٹا سائی اسماعیل اللہ نے کہا اسے چھوڑا ہو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑا ہو میرے گھر کی رکھوالی کے لئے چھوڑا ہو اسے چھوڑ دو وہاں عبرائیم علیہ السلام لے گئے چھوڑا ہے اور جب وہاں سے لوٹنے لگے تو آپ کی بیوی حجرہ ان کے گودھ میں چھوٹا سا بچہ دودھ پیدا کئی مرتوہ دامن پکڑا کہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو مسئلہ کیا ہے کیا بات کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ ہمیں تو پوزیشن یہ تھی عبرائیم علیہ السلام آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے اس طرح سے دل کی قیفیت بنی ہوئی تھی جس کو چھوڑ کے جا رہے تھے چھوٹا سا بچہ اور بیوی انہیں پلٹ کر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی کہ دیکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا ہے وہ بند نہ ٹوٹ جائے میں فسن نہ جاؤں وہ بار بار دامن پکڑ رہے ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دیکھ بھی نہیں رہے ہیں یہاں تک کی بیوی نے خود ہی کہا خود ہی کہا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں خود ہی پوچھا کہ کیا اللہ رب العالمین آ اللہ آمارکا بہذا کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کیا کیونکہ جب سے انہوں نے دیکھا تھا ابراہیم کو وہ یہ جانتی تھی کہ رب کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتی جو رب کا حکم ہوتا ہے وہ ہی کرتے ہیں اس لئے سمجھ گئیں کہ شاید معاملہ یہی کچھ ہے خود سے اندازہ ہو گیا یعنی آدمی کا کردار اور اس کے اخلاق اس قدر مشہور تھے اور گھرانہ اس طرح سے جانتا تھا انہیں کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ کام اگر کر رہے ہیں تو ضرور رب کا حکم ہے کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کیا رب العالمین نے تمہیں یہ حکم دیا کہ ہمیں چھوڑ جاؤ بچوں کے ساتھ حیرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہی کہا کہا ہاں دیکھا نہیں پلٹ کر تربیت کی ادھنی پیاری کی تھی اور بچوں کی خیر خواہی کیا تھی فوراں حضرت حاجرہ نے کہا اِذن اللہ یعنی اللہ تب تو اللہ ہمیں برباد نہیں کر گا جاؤ جاؤ اگر آپ جانا چاہے تو رب کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر تو آپ کو اختیار ہے اور ہم بخوشی آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا پروریش پرداخت تربیت کسی ڈھنگ سے کی تھی آج ہمارے یہاں پوزیشن یہ نہیں بن پاتی کہ اگر کہا جائے صاحب مدرسیم شروع دینا کھانے نہیں انتظام صحیح ہے بچہ کیسے رہے گا وہاں اتنی دور یہاں ایسی میں رہتا ہے وہاں ایسی رہنا پڑے گا پتہ نہیں پنکھا چلے گئے نہ چلے مدرسے میں کیا پڑھائی ہوتے اور پڑھے بھی لے گا تو کیا کمائے گا کیسے جئے گا اگر اس میں اس واقعے میں نصیحت ہے یا نہیں کہاں چھوڑائے تھے کتنے افراد تھے وہاں اندیشے نہیں تھے خطرہ نہیں تھا کہ بچہ تباہ ہو جائے گا بیوی تباہ ہو جائے گی بھوکیاں مر جائیں گے سارے خطرات کے باوجود اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کے لئے اللہ کے گھر کی رکھوالی کے لئے اللہ کے دین کی دعوت کے لئے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لئے چھوڑا ہے جا بھئی تو زندہ رہیا بچ مگر کام یہی کرنا یہی کام کرنا ہے جو رب العالمین نے جس کا مجھے حکم دیا کہ اللہ کے دین کو سمجھو اس کی تبلیغ کرو تجھے بھی یہی کرنا چاہیے اس کے لئے سہرہ میں چھوڑنا پڑ جائے چھوڑا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن